ہلو اور نمسکر اور دوستو سواگت آپ سبھی کا رازستان اسٹری اوفیشیل یوٹیوب چینل پر تو فرنس آج کا ہمارا جو سیسن رہنے والا ہے وہ رازستان کی جو قلعہ اور سنسکرتی میں ایک مہتوپون جو ٹوپک ہے رازستان کے پرمک مسجد اور مقبر ہیں تو ان سے ریلیٹڈ پورا جو یہ ویڈیو ہے ان پر بیس ہونے والا ہے وہ رازستان میں کہاں کہاں پر جو مہتوپون درگاہ مسجد اور مقبر ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جو ہنڈریڈ پرسینٹ اینڈ تک ضرور دیکھنے والے ہیں اگر آپ رازستان میں کسی بھی ایک جام کی جو ہے جو سیریسلی پرپیسن کر رہے ہیں چلیئے شٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے نام سنا ہوگا گنگا نگر ڈشٹک کا جسے جو ہے رازستان کا جو ہے ان کا کٹورا بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر کچھ جیسے کچھ درشنی اصطل ہے جیسے ایک ہے بودھا جو ہڑ گرو دوارہ تو یہ جو بیسکلی رائشنگر گنگا نگر میں پڑتا ہے کہاں پر رائشنگر جو ہے گنگا نگر میں یہ آتا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ بودھا جو ہڑ گرو دوارہ ہے یہ کافی فہمس ہے رازستان میں وہیں بات کریں لیلا مزنو کی مزار تو یہ آپ سے پروپر اگر آپ سے پوچھ لے تو یہ بزن اور انوپگڑ میں آتا ہے اور ڈسٹک پوچھ لے تو سدھا سدھا آپ کا انصور رہے گا یہ گھنگا نگر وہیں بات کریں جالور جلے میں کون سے جو درگاہ اور مسجدیں ہیں تو جالور میں دیان رکھنا ایک تو علاؤدین کی مسجد ہے اور یہ جالور میں دیان رکھنا کس کی علاؤدین کھل جی کا نام آپ نے سنا ہوگا اور اس کی جو مسجد ہے وہ جالور ڈسٹک میں ہے وہیں بات کریں سہا پیر کی مزار کون سے پیر کی سہا پیر کی تو یہ بھی جالور شہر میں ہی ہے بات کریں آگے جو چٹوڑ گڑ میں مکھے جو درشنی اسطل ہے راستان میں وہ کون کون سے ایک تو جے اسطمب ہے یہ بھی چٹوڑ گڑ میں ہے وہیں وجے اسطمب یہ بھی چٹوڑ گڑ میں ہے اور جو کیرتی اسطمب پر سستی لیک ہے وہ بھی چٹوڑ گڑ میں ہے آگے اب بات کریں جو وہ مزاروں کی یا درگاؤں کی تو نوگزہ پیر کی مزار ہے یہ چٹوڑ گڑ دورگ میں ہے وہیں دھائیبہ پیر کے درگہ یہ بھی چیتوڑگڑ درگ کے اندر ہی آتی ہیں اور چل پھر ساہ کی درگہ یہ بھی چیتوڑگڑ درگ میں ہی آتی ہیں بات کریں آگے دیوان ساہ کی درگہ دیوان ساہ کی درگہ تو یہ کپاسن چیتوڑگڑ میں آتی ہیں کپاسن جو سہر ہے چیتوڑگڑ میں وہاں پر جو ہے دیوان ساہ کی درگہ ہے وہیں بات کرے دھولپور ڈشٹک کی تو یہاں پر مہتوپورن جو درشنی استلکون سے ہے تو ایک تو یہاں پر ہے نیحال ٹاور یا گھنٹاگر لیکن جو ہے یہاں پر جو مقبریں ہیں ان میں ہے گزرہ کا مقبرہ تو یہ دھولپور کا کافی فہمس ہے وہیں بیوی جرینہ کا مقبرہ یہ بھی دھولپور ڈشٹک میں ہے تو یہ مکھے دو پوائنٹ آپ تھیان رکھنے والے ہیں وہیں بات کرے بھرتپور شہر کی تو یہاں پر جامعہ مسجد ہے بھرتپور میں تو یہ بھی بھرتپور شہر میں ہی ہے اب بات یہاں پر آتی ہے تو یہاں کون کون سے جو ہے درگاہ یا درشنی استل ہے تو یہاں پر ایک تو ہے فتح جنگ گھنبند تو یہ بھی الورڈشٹک میں ہی ہے وہیں بات کرے سفدر جنگ تو یہ بھی الور میں ہی ہے وہیں بات کرے سب سے وسال گھنبند تیزارہ تو یہ تیزارہ الور میں سب سے وسال جو گھنبند ہے یہ وہیں بات کرے ہی ہے ہماری جو رازستان کی رازدانی جیپور کی تو یہاں پر ایک تو ہے امر جوان جوتیس مارک یہ بھی جو ہے جیپور میں ہی ہے وہیں بات کریں سلیم منزل تو یہ بھی جیپور میں ہی ہے وہیں آگے بات کریں کی مغل گیٹ تو یہ کہاں ہے اگر آپ سے راستان میں پوچھ لیں مغل گیٹ تو یہ بھی جیپور میں ہے وہیں بات کریں اسوک استمبکی تو یہ بھی جیپور شہر میں ہی ہے وہیں بات کریں گھردوارہ نرینہ جیپور میں ہے اور عیدگاہ مسجد ہے یہ بھی جیپور شہر میں ہی ہے آگے بات کریں نالی سر مسجد کی تو یہ سامبر جیپور میں ہے کہاں پر ہے سامبر جیپور میں وہیں بات کریں ایک جامعہ مسجد جیپور میں بھی ہے دھیان رکھنا برتپور میں بھی ہے لیکن جو ہے جو جیپور میں بھی ہے اس لئے آپ تھوڑا سا اپسن میں دونوں کبھی نہیں ہوں گے کنفیوز نہیں ہوں بات کریں شیخ ہمائیود دین سوکتا یا خواجہ صاحب کا جو پوتر تھا اس کی مجار بھی سامبر جیپور میں ہی ہے وہیں بات کریں امیر علی سا کی پیر کی جو مسجد ہے وہ بھی دودو جیپور میں ہے وہیں بات کریں اکبر کی مسجد تو یہ امیر جیپور میں ہے اکبر کی مسجد بھی راستان میں ہے اگر آپ سے پوچھ لے تو یہ امیر میں یا جیپور میں وہیں بات کریں نورانی مسجد تو یہ بھی جیپور راستان میں ہے وہیں بات کریں ہمارے جو ہے ہائی ٹیک سٹی سکر کی تو یہاں پر جو ہے ایک تو ہے نواب دولت خان کا مقبرہ اور یہ بھی جو ہے فتح پور سکر میں ہیں وہیں بات کرے پیر حاجی نیام الدین چستی کے درگاہ تو یہ بھی فتح ہے پور شکر میں اب بات کر لیتے ہیں جھنجنوں کے بارے میں تو جھنجنوں میں جو ہے ایک تو نرہر جو سریب کی درگاہ ہے نرہر جھنجنوں میں اور ایک جو ہے سکر بابا پیر کے درگاہ یہ بھی نرہر جھنجنوں میں ہے وہیں بات کرے کمر الدین کے درگاہ تو یہ بھی نرہر جھنجنوں میں ہے وہیں بات کریں نواب روحیل خان کا مقبرہ تو یہ بھی جنجنو ڈسٹک میں ہی آتا ہے وہیں بات کریں ہماری جو بلیو سٹی جودھ پور کے تو یہاں پر کون سے جو مینارے اور مسجد ہیں تو ایک تو ہے گمتہ گازی کی مینار یہ بھی جودھ پور میں ہی ہے وہیں بات کریں ایک مینار مسجد کی تو یہ بھی جودھ پور میں ہی ہے بات کریں آگے گلاب خان کا مقبرہ کون سے خان کا گلاب خان کا مقبرہ تو یہ بھی جودھ پور میں ہی ہے وہیں بات کریں گلر کالو دان کی منار تو یہ بھی جود پور میں ہے گلر کالو دان کی منار وہیں بات کریں تانا پیر کی درگاہ تو یہ منڈور جود پور میں ہے اور گلام کلندر کی جو منار ہے یہ بھی جود پور سہر میں ہے آگے بات کریں ہماری جو پالی سہر کی تو پالی میں ایک تو ہے سہد پیر دولیسا کی مزہ جو کی کیرلا پالی میں ہے اور ایک ہے خدا بکس کی درگاہ یہ سادری پالی میں ہے اور جو کی پیر مستان کی درگاہ ہے یہ سوجت پالی میں ہے تو میں آپ کو جو ہے ڈسٹک وائز بتا رہا ہوں جسے آپ نوٹس بھی بناو تو آپ کو ایزی رہے کہ کون سے سہر میں کون سے درگاہ مسجد مقبر ہے تو ویڈیو پسند آ رہا ہے تو دیفنیٹلی پسند آ رہا ہوگا میں نے بہت محنت کی ہے پلیز پسند آ رہا ہے تو ابھی لائک کر کے اپنے دوستوں میں سہر کر دو اور اس چینل کو جو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لو تو اگر آپ کو راجستان جیلا درشن پڑھنا یا 33 جلوں کا سمپون اجھان کرنا ہے تو آپ ہماری راجستان جیلا درشن کے نام سے پلیلسٹ اس چینل پر بنی ہوئی ہے وہاں پر ویڈیٹ کر کے سارا میٹر فری اوپ کوشٹ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں آپ کو راجستان جی کے کے نوٹس پی ڈیا فری میں یہ بکس ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور انڈیا جی کے کے کمپیٹر جی کے کے نوٹس چاہیے تو آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں ویڈیٹ کر سکتے ہیں جس کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپسن میں دے گئی ہے اب بات آتی ہے ہماری جو اوزاروں کی نگری ناگور کی تو یہاں پر ایک تو ہے میڑتا کی مسجد جو کی میڑتا ناگور میں ہی ہے ایک اصلا تارک انساء کی درگا یہ بھی ناگور میں ہی ہے بات کریں آگے ادھر تھمب جو کی گوٹ مانگلود ناگور میں ہے اور بات کریں آگے نالیستر مسجد کی تو یہ بھی سامبر ناگور میں ہی ہے اڈھائی دن کا جھوپڑا تو یہ جہن رکھنا اڈھائی دن کا جھوپڑا ہے جب از میر شہر میں کہاں پر ہے از میر میں اڈھائی دن کا جھوپڑا اور پہلے یہ سرشوتی کنٹھا بڑا نام سے جو ہے پارٹ سالہ تھی جسے وگر راج یا ویسل دیو چطورت نے بنوائی تھی اب بات آتی ہے حضرت سیکھ سایا جمال بابا کی درگاہ تو یہ دوسا میں ہے اور شیخ عبدالعزیز مکہ کی درگاہ ہے اوکے سورائی پاٹن بندی میں ہے چورو کا دھرم اس تو یہ چورو میں ہی ہے بات کریں یہ اسرلات یا سرگاہ سولی کا ہے تو یہ جو ہے جیپور میں ہے بات کریں موتی مگری یا جو ہے مارانہ پرتاب کا سمارک تو یہ اوڈیپور میں ہے وہیں بات کریں باڑ یا درگاہ تو یہ سوائی بھوج آسندھ بھیلوارا میں ہے اور نہر خان کے منار ہے وہ کوٹا میں ہے اور بالا کنڈ مسجد ہے وہ بھی کوٹا میں ہی ہے وہیں بات کریں پیر صدرود دین کی درگاہ تو یہ رن تھمبور درگ میں ہے اور مٹھے سا کی درگاہ یہ بھی گاغرون جالاوار درگ میں ہے تو دھیان رکھیں گے آپ وہیں بات کریں جیٹھا مٹھا پیر سا کی درگاہ تو یہ گزنیر بکانیر میں ہے اور شہد بادسا کی درگاہ سیوگنج سیروئی میں پڑتی ہے وہیں بات کریں فکرود دین کے درگاہ تو یہ گلیا کوٹ دنگرپور میں ہے میں نے آپ کو جتنی بھی راستان میں درگاس مارک مسجدیں تھیں میں نے آپ کو ریوائز کروا دی ہیں تو باقی اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا دل سے دھنیواد باقی اس چینل پر نہیں ہے تو اسے جو اپنے پریوار کا عصہ بنا لیجئے ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے آپ کو پوری راستان جکے کا جو ہے یہاں پر میٹر ہر دن میں آپ کو دو تین ویڈیو ڈیفینیٹلی دیتا ہوں باقی شیف رہی ہے گھر میں رہی ہے پڑھتے رہی ہے جہند وندے ماترم تو فرنس اس چینل کو جو ہے ابھی پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دو اور اپنا پیار جو ہے اس چینل پر ایسے ہی بنائے رہے کہ باقی جہند وندے ماترم